میری سبھی لادلی بہنوں کو میرا دونوں ہاتھ جوڑ کے اور سیز جھکا کے پرنام یا دیوی سرب بھوتے سو ماتر روپین سنسیتا نمستہ سی نمستہ سی نمستہ سی نمستہ سی نمو نمہ میں کیول آپ کو پرنام نہیں کر رہا ہوں میں پردیس میں رہنے والی میری ہر لادلی بہنہ کو پرنام کر رہا ہوں ابھی ہمارے سامنے ہماری دو بہنوں نے تو بہن روچکانے اور سمر نے اس یوجنہ کے مہت کے بارے میں بتایا لیکن جو دو بہنیں ہماری آئی روہنی وی کے اور نیہا ان کو سن کے آپ کو لگا ہوگا بہنوں کس ایک ہزار روپیہ مینہ کی اہمیت کیا ہے اس کا مہتو کیا ہے اور ابھی روہنی کیا رہی تھی میں سلائی مسین خریدوں گی ایک ہزار روپیہ بچا کے سلائی مسین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے سلائی مسین آج ہی ان کی سویکرٹ کی جاتی ہے کلیکٹر پھر نت کر لیں گے نیہا کو بھی جس صحیتہ کی آوست سکتا ہوگی وہ کریں گے دیکھو میری بہنوں آپ کے سامنے کوئی مکھ منتر نہیں بول رہا ہے آپ کا بھائیہ بول رہا ہے آپ کا بھائی بول رہا ہے یہ مکھ منتری لانڈلی بہنہ یوجنا کوئی ایسے ہی راجنیت کی یوجنا نہیں ہے آج میری دھرم پتنی میرے ساتھ ہے برسوں سے جو ایک تلف میرے من میں ہے ایک درد ایک پیڑا اور وہ پیڑا یہ کہ بیٹیوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا ہے بہنوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا ہے یہ سچا ہے یہ سچا ہے آج تھوڑا کم ہوا ہوگا لیکن بھید بھاؤ کیا آج نہیں ہوتا کیا اسٹری اور پرس آج برابر مانے جاتے ہیں میں بہنوں کی بات نہیں کرتا ماں تو بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر مانے گی لیکن آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈر لگتا بیٹی پیدا نہیں ہو جائے گھر میں آئے تو بیٹی آئے میری بہنوں ایسے لوگوں نے انیائے کروایا اور کوکھ کو قتل کھانا بنا دیا کہ انہیں قتل کھانا اگر پتہ چل جائے کہ بیٹیا دنیا میں آنے والی ہے تو جنم لینے ہی مد دو دنیا میں آنے کے پہلے پیٹ میں ہی مار ڈاڑ دو کہ یہ پاپ نہیں ہوا کیوں بہنوں کے ساتھ انیائے ناریوں کے ساتھ کیوں انیائے پروسی سکتی سالی کیوں اس طریقوں دوسرے درجے کی ناغرک بن کے رہے اب اس طریقے کوکھ سے جنم لیتے ہیں پروس بھی بیٹے بھی جنم لیتے ہیں بیٹی بھی جنم لیتی ہے اور یہ بھارت تو ایسا دیس ہے ہمارا جب بیٹیوں کی پوجہ سکتی کی پوجہ ہم کرتے ہیں نوراتری کی بہت بہت صبح کامنا ہے نوراتری ہمیں بیٹیوں کی پوجہ نہیں کرتے ہیں سکتی کے اپاسکے ہیں لیکن بیوہار میں جب بیٹیوں کی بات آتی ہے یا بہنوں کی بات آتی ہے تو کتنے لوگ ان میں ماں کا یا سکتی کا روپ دیکھتے ہیں ایک درد ایک بیچینی ایک پیڑا جو آپ کو رچکا کی روحنی کی باتوں سے لگی ہوگی نیہا کی باتوں سے لگی ہوگی آخر کیوں صحیح محلائے ہیں اور اس لئے میری بہنوں یوجناک کئی بنی یوجناک میں نے بنائی پچاس پرسنٹ ریجرویشن اس تھانی نکائے کے چناؤں میں بہنوں کے لیے تاکہ بہنیں رائی نیتک روپ سے سسکتوں میئر بنے نگرپال کا ادکج بنے نگرپنچات ادکج بنے سرپنچ بنے پنچ بنے باڑ کی پارست بنے آج آج ایک بات مجھے بتاؤں اگر یہ پچاس پرسنٹ ریجرویشن ہم نہیں دیتے اور ویسے ہی چناؤں ہوتے کہ کوئی لڑے تو بتاؤں اتنی محلائے چناؤں جیت کے میئر بنتی کیا ارے جو اور سے بتاؤں نا کوئی لڑنے دیتے پتی دیو گھر میں بیٹ روٹی بنا چناؤں کون لڑیں گے ساو لڑیں گے یہ مان لیا کہ روٹی بناو جہاڑو لگاؤ پہنچا لگاؤ کہ بھر پتی دیب کی سیوہ کرو یہ اتحاسی کرنے آئے ہوا اور اسی کو سماپت کرنے کے لیے پہلے اس تھانی نکائے کے چناؤں میں ریجرویشن جب میں نے میری بہنوں کروانا تھا بڑا اللہ مچا پرسوں نے کہا یہ عورتیں کیا کریں گی یہ عورتیں نہیں چلائیں گے ان کے آدمی چلائیں گے ان کو ہم کا آدمی کیا کھدہ ہی چلتے ہیں سب ان کو بھی چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں کیول عورتوں کے بارے میں یہ بات ہیں کیوں کہیں جائے تو ایک بھر آئینے تک سسکتی کرنے پھر مجھے لگا نوکریوں میں بھی ہونے چاہیے اور اس لیے آپ نے اپنے تک کیا کہ آدھی بھرتی سکھکوں کی جب ہوگی تو آدھی بیٹیوں کو ہی سکھک بنا ہوں گا آدھی بیٹی آدھے بیٹے تو بیٹی آگیا چاہیے ایک اور قصہ آج سنا ہوں آپ کو ابھی پولیس والے بھی ہوں گے آگل بگل میں میں نے تک کیا کہ پولیس میں بیٹیاں ہونی چاہیے ہیں ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے ارے جوہر سے بتاؤ دیکھو کہیں کوئی گھٹنا در گھٹنا ہو جائے اور بہن تھانے جائے اور ریپورٹ لکھنے والا آدمی ہو پروس ہو تو بتاؤ ڈھنگ سے ریپورٹ لکھوا سکتی ہو گیا وہ پتہ نہیں کون سی نجر سے دیکھے کون سے سوال پوچھے میں سب کی بات نہیں کر اچھے لوگ بہت ہے دنیا میں لیکن بیٹیاں تھی نہیں پولیس میں ہم نے تیہ کیا کہ کم سے کم تیہ تیس پرسنٹ بیٹیوں کی بھرتی پولیس میں کریں گے تیہ تیس پرسنٹ تو ہونی چاہیے بولو اور جب یہ تیہ کیا تو کئی افسروں نے بہت بروت کیا یہ کیا کر رہے ہو سر گبڑ بڑ ہو جائے گا کبڑا ہو جائے گا من کا کبڑا کیا ہو جائے گا بولیے لڑکیاں گنڈوں کا مقابلہ کیسے کریں گی لیکن میری جتھی اور بسواس تھا کہ بیٹیوں کے ہاتھ میں بندوق اور ڈنڈے دوں گا تو گنڈوں کی اکل ٹھکانے لگا کے بتا دے گی آج آپ کئی جگہ دیکھتے ہیں پولیس کی وردی میں ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو جب کام کرتی ہیں اور جب گنڈوں پر ڈنڈے بجاتی ہے تو من کو لگتا ہے کہ کتنا صحیح فیصلہ تھا اب ہر دھانے میں بیٹیاں بھی رہے ہیں اور محلاؤں کی سکایت سنیں تو بیٹیاں سنیں تو ایک نہیں دیرے دیرے کئی قدم اٹھاتے ہوئے ایک قدم اٹھاتے ہوئے یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بیٹے کی چاہ ہوتی تھی ابھی بھی ہوتی ہوگی میں سب کی نہیں کہتا کئی برابر مانتے ہیں اور اس کا کارن تھا دیکھو کارن تھی سماج کی مان سکتا بیٹاس کوئی بھی گناہ کرے ماف لڑکا ہے لڑکے کو سبھا کے کچھ بھی کر لے اور بیٹی گلتی نہ کرے اس کا کوئی دوست بھی نہ ہو تو بیٹی پہ داغ لگا دیا جاتا ہے گلتی نہ ہو تو بھی یہ ان نے آئے بھی دو پاپ تھائی اور تب سے بچپن سے میں سوچتا تھا کیا کروں کیا کروں کیا کروں تو سب سے پہلے میں ایک جگہ بھاسن دے رہا تھا کہ بیٹی کو آنے دو بیٹی ہے تو کل ہے تو ایک اممہ اٹھکے کڑی ہوگی بڑی بڑی بات کر رہا ہے بیٹی کو آنے دو بیٹی آگئی اور بڑی ہوگئی اور سادھی کرنی پڑی تو سادھی میں دہت تو دلوائے گا کیا آ گیا بیٹی آنے دو اورے میں ان کا یہ بات تو صحیح ہے کہ بھل کہنے سے کام نہیں چلے گا کچھ کرنا پڑے گا اور تب میں پہلی بار امیلے بنا تو ہم بیٹیوں کی سادھی اپنے چھت میں کرتے تھے سانسد بنا کہ میری بھی سادھی ہو گئی ہم دونوں مل کے ہم بیٹیوں کی سادھی کرتے تھے اکیس پچیس پہتیس ایک بار انچالیس کی تھی جتنی حیثیت تھی اتنی کرتے تھے اپنے مطروں کے ساتھ مل کے کرتے تھے لیکن من میں تلف رہتی تھی کہ انیاز ہم آپ ہونا چاہیے تو کیا کریں تو مکھ منتری بنتے ہی پہلی یوجنہ میں نے بنائی مکھ منتری کنیا بیباہ کی یوجنہ بنائی کہ اب سب بیٹی گریب جتنی ہوگی سب کی سادھی سرکار کرے گی وہ یوجنہ بنی پھر لاللی لکشمی اتنی پاپولار ہے کہ کچھ بہنیں لاللی بہنہ کو بھی لاللی لکشمی کہہ رہی تھی لاللی لکشمی کیسے بنائی بتاؤں میں آپ مجھے لگا کہ بیٹی اگر بوجھ رہے گی تو کوئی بیٹی کو جنم نہیں دینا چاہے گا تو بیٹی کو بردان بنایا جائے اور اس لئے میں نے تیہ کیا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو تیس ہزار روپیہ اس کے خاتے میں ڈال دیں گے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پانچ بھی پاس کر کے چھٹ بھی میں جائے تو دو ہزار آٹھ بھی پاس کر کے نومی میں جائے تو چار ہزار دس بھی پاس کر کے گیار بھی میں جائے تو چھے ہزار بار بھی میں پھر چھے ہزار اب کالیج میں ساڑھے بارہ ہزار کالیج کے ڈگری لے لے تو ساڑھے بارہ ہزار اور ایک کئی سائل کی ہو جائے تو ایک لاکھ روپیہ مل جائے یہ لارلی لکشمی یوجنا ہے اجا یہ سرٹ کیوں رکھی کہ اسکول جائے تو اس لیے کہ پڑھائیں گے ہی نہیں روپیہ رکھ لیں گے اس لیے میں انہوں نے کہا فلانی کلاس پاس کرے تو اتنے دوں گا صحیح کیا 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 نہیں تو پڑھاتے نہیں پیسہ دھن لیتے ٹھیک تو یہ لارلی لکشمی ملی لیکن من کو میرے سانتی نہیں ملی میں دیکھتا تھا میری روحڑی جیسی بہنوں کو نیہا جیسی بہنوں کو جو روپیوں کے لیے محتاج رہتی تھی اب کئی بارے ایسی پرستیتی سے بھی گزرنا پڑتا کہ پتی چھوڑ دے اب پتی کا تو کچھ بگرتا نہیں محلا کی جندگی کتنی کٹھن ہو جاتی کوئی سوچ کے تو دیکھے پتی نے چھوڑ دیا بچے ہیں کہاں جائے آپ کسٹ سمجھ سکتی کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس لیے میں بیچن تھا کہ کوئی ایک ایسی یوجنا اور آئے جو میری گریب اور نمن مدھمبرگی بہنوں کی جندگی بدل دے گریب بہنوں کی اور نمن مدھمبرگی بہنوں کی تو میں سوچتا رہا کیا کروں کیا کروں کیا کروں ایک دن رات بھر میں سویا نہیں یوجنا میں سوچ رہا تھا کیا بنائے سبراج کیا بنائے سبراج کیونکہ میں ایسے ہی مکہ منتری تھوڑی بنا ہوں کرسی توڑنے کے لیے بن کے بیٹھ گیا اور گاڑی میں گھوم رہے ہیں ارے لوگوں کی جندگی نہیں بدل پائے تو کائے کا مکہ منتری تو پھر کائے کے لیے کرسی سمال کے بیٹھا ہے تو ایسے بیچے نہیں میں سوچتا رہا اور یہ صحیح گھٹنا صویرے چار بجے میں نے اپنی پتنی کو جھگایا اکھو تو یہ کہنے لگی ابھی تو چاری بجے خود تو سوتے نہیں ہو مجھے تو سون دو میں نے کہنے یہ ایک آئیڈیا آیا ہے تو بول آئیڈیا صویرے بتانے ہیں میں نے کہنے میں تو ابھی بتاؤں گا اور تب میرے دماغ میں رات بھر سوچ کے آیا کہ اگر ہر مہینے دیکھو بنا پیسے کے سسکتی کرن نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیا ارے جو اور سے بتاؤ تو مجھے لگا کہ اگر بہنوں کے کھاتے میں ہر مہینے میں پیسہ ڈالوں تو بہنوں کو بڑا سہرہ ملے گا اور ان کی جندگی سور جائے گی یہ بات میرے بند میں آئی رات بھر ایک قصہ اور میں سناتا ہوں مہا بھارت کا قصہ ہے بھیس میں پتامہ ید میں گھائل ہو گئے تیر ان کے اتنے لگے کہ تیروں کی سیعہ پر لیٹے تھے وہ اور وہ ان کو یہ بردان پرابت تھا کہ جب چاہیں گے تب ہی ان کی مرتی ہوگی سورگباس ہوگا تو انہیں کہا جب سوریہ جب تک اتران نہیں ہوگا تب تک میں پرانگ نہیں تیاغوں گا اب بھیس پتامہ سرسیہ پر لیٹے ان سے گیان لینے پانڈب گئے دروب دی بھی ان کے ساتھ تھی کہ بھیس پتامہ جیسے کوئی ودوان نہیں ان کے تو پتامہ تھے تو ان سے گیان لیا جائے جانا جائے راجنیتی کے بارے میں دھرم کے بارے میں تو ان سے پوچھا پانڈبوں نے دروب دی بھی ساتھ تھی تو گیان دھان کی بات بتانے لگے تو دروب دی ہس پڑی دروب دی ہسی تو بھیس پتامہ جی نے پوچھا بیٹی تم ہسی کیوں بولے پتامہ آج تیتنی تیتنی بڑی باتیں کر رہے ہو دھرم کی گیان کی لیکن جس دن میرا بھری صبح میں اپمان ہو رہا تھا چیر حرن ہو رہا تھا اُس دن تمہارا گیان کہا گیا تھا یہ تو مجھے بتا دو تو بھیس میں پتامہ نے جو اتر دیا وہ اتر سننا بھیس میں پتامہ نے کہا پرس ارث کا داس ہوتا ہے پیسے کا داس ہوتا ہے تب تک میں دریو دھن کا ان کھا رہا تھا اور دریو دن کے کھائے ان کا رکھت میری رگوں میں دوڑ رہا تھا تو میں اُس کے ساتھ بندھا تھا اور اس لئے اُس ان کے کارن جو میں نے کھایا تھا تب میں یہ گیان دھیان کی بات نہیں کر پایا اب ارجن کے تیروں سے وہ سارا خون باہر نکل گیا اس لئے میں تمہیں گیان کی اور دھرم کی بات بتا رہا پرس ارث کا داس ہوتا پرس مطلب مہلا ہو جائے پرس ہو پیسہ سف سے بڑی چیز ہے اگر پیسہ پاس ہے تو عجت بڑھ جاتی ہے وہ لوگ بڑھ جاتی کی نہیں ارے جو اور سے بتاؤ نا ہے یہ سچ ہے پیسہ اگر ہاتھ میں تو عجت بھی بڑھے گی پیسہ اگر ہاتھ میں تو سممان بھی بڑھے گا پیسہ اگر ہاتھ میں ہے تو آتم سممان بھی بڑھے گا پھر میری نہا روڑی جیسی بیٹی ہے بھی کہیں گی کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے میرے ہاتھ میں پیسہ میں اپنے بچوں کو پال لوں گا اور اگر کھالی ہاتھوں کچھ نہ ہو تو جندگی کٹ سکتی ہے کیا بتا جندگی بہت بے رحم ہو جاتے ہیں اور اس لیے یہ مکہ منتری لادلی بہنہ یوجنا ایسی بہنوں کی جندگی میں نیا وصواص پیدا کرے گی نیا وصواص نیا وصواص پیدا کرے گی اور آپ دیکھو اسی یوجنا کو کیونکہ ایک ہزار روپیا ماتر نہیں ہے ہر مہینے ایک ہزار ملیں گے ہر پریوار کی بہن کو ملیں گے پریوار مطلب پتی پتنی اور اس کے بچے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24